سب پہلے السلام علیکم آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان سے نوازہ ہے ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے تو پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ آپ کا جس مذہب میں آپ تھے آپ کا نام کیا تھا میں بیسکلی سکھ مذہب سے بیلونگ کرتی تھی اور میرا نام ببنیت کور تھا چھیک ابھی جب آپ مسلمان بنے آپ کا اسم شریف کیا ہے یعنی آپ کا نام کیا ہے بھی الحمدللہ میرا نام ابھی جو ہے قررت الفاطمہ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ صحیح ایک چھوٹی موٹی سی آپ اپنی جرنی ہمارے ساتھ سٹارٹ کیجئے یہ کنسپٹ آپ کے اندر کیسے آیا یعنی آپ اس مذہب کی طرف مائل کیسے ہوئے میں پچھلے سات سالوں سے میں بھی مور دن ڈیٹ میں اس پر ریسرچ کر رہی تھی میں نے جب اپنا کالیج جوئن کیا تھا 2016 میں اس ٹائم پہ میرے کچھ فرنس تھے جو کرسچن تھے تو وہ مجھے بیسک اس کی ریالیٹی بتا دیتے کہ ہمارے ریلیجن میں جیزز ہے یا موزز تھے تو ایسے میرے ساتھ کنسپٹ ہے تو میں اتنے زیادہ اسلام کو لے کر اتنا میرا ناہی دل تھا اور ناہی میں اس ٹائم پہ انٹریسٹڈ تھی بکیز ہمارے ایک قوم میں ایک اسلاموفوبیا ہے کیونکہ ہم نے خود کے ایک لیمٹس بنا رکھے اپنے دماغ میں کہ ہم جس گھر سے آئے ہیں ہم نے اسی لیمٹس میں رہنا ہے ہم اس سے آگے کہنا کبھی بڑھتے ہیں اور ناہی ہم سوچتے بھی ہیں تو میرے دماغ میں بھی جو اسلام کو لے کے ہے کچھ پوزیٹیو نہیں تھا انٹل اور انلیس میرے کچھ فرنس تھے جو کرسچن تھے تو وہ مجھے تھوڑا بہت اس کا کنسپٹ دیتے تھے اور موز مور انٹو دہ ریلیجن آف کرسچانیٹی اور میرے ایک فرنس تھی جس کا نام سنے ہاں ہے اور اس نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کی تھی بہت وہ جو لڑکی ہے وہ پڑ نہیں پاتے تھی کیونکہ اس کو سوہ ہندی ہی آتا تھا تو اس نے میری ہلپ لی تھی میں اس کو قرآن پڑ آتی تھی اور اس کو میں کچھ آن لائن ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتی تھی جس سے مجھے بھی کنسپٹ آیا کہ اسلام ریلیجن کیا ہے اور جہاں پہ میرا کرسچانیٹی میں کچھ question marks تھے وہ سارے question marks جا کے میرے جا کے قرآن پہ جا کے وہاں پہ ان کے مجھے answers ملے رمضان کیا ہے ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے آخرت کیا ہے ہماری ہم کو جو اس دنیا میں ہم آئے ہیں یہ کیا ہے ہمارا کیا test ہے ہم نے final ہم نے کہاں پہ جواب دینا ہے تو یہ سب چیزیں وہاں پہ آئی اور پھر میں نے آج سے almost دو سال پہلے ہی اس چیز کے بارے میں مطلب سوچنا سٹارٹ کر دیا تھا تو finally میرا ایک placement ہوا تھا جو قطر میں تھا اور میں as a project manager وہاں گئی تھی اور وہاں پہ میری ایک supervisor اور ایک manager تھی جنہوں نے میرے basic concepts کو clear کیا جہاں پہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ کیا اسلام صحیح ہے کیا نہیں ہے تو جیسے میں نے وہ سارا concept clear کیا تو recently میں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد مجھے company کی طرف سے ہی عمرہ کے لیے بھیجا گیا تھا اور الحمدللہ میں نے اپنا first عمرہ بھی complete کر دیا ماشاءاللہ تبارک اللہ اس چیز کی بھی آپ کو بہت زیادہ مبارک با دی ہو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کیا یہ ویڈیو آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی زہر اور زبردستی تو نہیں ہے اس ویڈیو میں نہیں میں بس اپنا ایک میسیج ہے جو میں سب تک پہنچانا چاہتی ہوں کی ہم نے جو اپنے boundary set کر کے رکھے ہوئے ہیں ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو families میں چلتا ہے میرے دادو ایک religion کے ہیں تو ہم اس کو ہی follow کرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہم آگے سوچتے ہیں نہ ہم کچھ extra knowledge gain کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو end up کیا ہو جاتا ہے ایک ہم باقی religions کو لے کر ایک hatred رکھتے ہیں اپنے سینے میں کی نہیں ہمارے جو دوسرا religion ہے وہ اتنا بیٹر نہیں ہے ہم اپنے سے perfect ہے بٹ ہمیں خود کو ایک chance دینا چاہیے ٹھیک اچھا ایک اور سوال آپ سے جس مذہب میں آپ تھے سکھ مذہب میں اور اسلام مذہب میں ان دونوں میں سے آپ کو کیا فرق لگا جس کی وجہ سے آپ نے سکھ مذہب کو چھوڑ کے آپ اسلام مذہب میں آگئے ہیں مذہب ہمارا دونوں مذہب وہ سیم ہی پوائنٹ کو بیان کرتے ہیں ٹھیک کیونکہ سکھ ازم میں اگر آپ دیکھو گے ایک مول منتر ہے اس کو ایک امکار میں بھی جو سکھ کمیونٹی والے ہیں وہ جانتے ہیں اور ہمارے جو قرآن پاک میں ہے جسے سور اکلاس ہے کل ہو اللہ ہو آد اللہ ہو سامد لم یا لد و لم یا لد و لم یا لد و لم یا کل لوگ فو ان آد سو یہ دونوں کا کنسپٹ ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے نہ ہی ان کا کوئی فگر ہے اور نہ ہی ان سے کوئی جنا ہے نہ ہی ان کا کوئی بیٹا ہے اور وہ ایٹرنل ہے تو سیم ہم دونوں ریلیجن میں سیم کنسپٹ ہے بٹ دیپین کرتا ہے کہ کون کیا مانتے ہیں جو میں نے اپنے ریلیجن میں دیکھا ہے کہ ایک تو وہ 300 یا مور دن 300 اگو پہلے ایک ریلیجن آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک مطلب لوگ آئے ہیں جس کی ایویڈنسز بھی ہیں تو اس ٹائم پہ انسان سوچ میں پڑ جاتا کہ اگر مطلب ہمارا 300 سال پہلے ریلیجن آتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہے تو یہ کوئیسٹن نے مجھے پرووک کیا کہ میں تھوڑا پیسے بھی جا کے دیکھوں گی کیا چل رہا ہے اچھا آپ سے ایک آخری سوال آپ نے مجھے رات کے دو بجے کال کی تھی تو اس کا مقصد کیا تھا میں نے آپ کو رات میں اس لیے کال کر کے بھلایا کیونکہ ابھی میری صبح مجھے قطر واپس جانا ہے اور میرے پسنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں اور اتنے جلدی ویری شورٹ نوٹس پہ میں سب کو انفارم کر سکوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو اپنے کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں یہ بولوں کہ جو سچائی ہے جو میں نے اپنا ریلیجن ریورٹ کیا ہے جو میں سچائی کی اور آئی ہوئی ہوں میں وہ سب کو بتانا چاہتی اور میں کسی کو دوکھے میں رکھنا نہیں چاہتی ہوں اور میں آپ کو پہلے سے ہی آپ کو میں فالو کر رہی تھا آپ کی ویڈیوز میں دیکھتی بھی تھی اور مجھے بھی بات تھا کہ آپ سعودی میں ہیں تو میرے لئے بیسٹ آپشن تھا کہ میں آپ کو ریچ کروں چلو جزاک اللہ خیر